اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ویری اپورٹن ٹاپک ہے اور وہ ہے کنڈیشنل سنٹنسز کنڈیشنل سنٹنسز کو ہم اردو میں شرطیہ فکرات کہتے ہیں کافی سارے سٹوڈنٹس کو کنڈیشنل سنٹنسز سمجھنے میں کافی ساری کنفیوزن ہوتی ہے وہ اس میں بہت ساری گلتیاں کر جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کس طرح اس طرح کے سنٹنسز کو بنانا ہوتا ہے تو اس طرح کے جو سنٹنسز آتے ہیں ان میں دو کلازز ہوتی ہیں سنٹنسز کے دو پارٹس ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے ایف کلاز جس کو ہم فرص کلاز بھی کہتے ہیں اور جو دوسری کلاز ہوتی ہے اس کو ہم مین کلاز بھی کہتے ہیں اور ریزرڈ کلاز بھی کہتے ہیں اس میں ایک کنڈیشن پائی جاتی ہے ایک کنڈیشن کے فلفیل ہونے سے دوسری کنڈیشن آٹومیٹیکلی فلفیل ہو جاتی ہے یعنی ایک شرط کے پورا ہونے سے دوسری شرط جو ہوتی ہے وہ خود بخود پوری ہو جاتی ہے تو جو conditional sentences ہیں ان کی چار types ہیں four kinds ہیں اس کی four types ہیں تو ہم ان کو one by one دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح ہیں اور ان کا structure کیا ہے ان کے examples کیا ہے تو پہلے نبر پہ آتا ہے zero conditional تو zero conditional سمجھنے سے پہلے آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے یہ zero conditional بہت ہی کام استعمال ہونے والا conditional ہے تو یہ بہت کام استعمال ہوتا ہے اس کے جو sentences آتے ہیں وہ بہت کام ہوتے ہیں تو اس طرح کے جو sentences ہوں zero conditional والے ان کا جو structure ہے ان کا جو if class والا part ہوتا ہے وہ بھی present میں ہوتا ہے اور جو result class ہوتا ہے جو mean class ہوتی ہے وہ بھی present میں ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کا structure if plus present simple tense اس کے بعد جو result class ہے وہ بھی present simple tense میں ہے تو اس کے بعد اس کی examples ہیں example اس طرح ہے if you are healthy nothing is lost یعنی اگر آپ صیحت مند ہیں تو کوئی نقصان نہیں ہے اب دیکھیں دونوں طرح سے اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو بھی یہ present میں ہے اگر ہم اس کی English کو دیکھیں تو وہ بھی present میں ہے تو اس کے بعد اس کی دوسری example ہے zero conditional کی if we freeze something it doesn't decay تو دیکھیں اگر ہم کسی چیز کو جمع دیتے ہیں ہم انجمید کر دیتے ہیں تو وہ بہت سیدھا نہیں ہوتی یہ شرط ہے یعنی جمع دینا شرط ہے اور وہ سیدھا نہ ہونا ایک condition کے پورا ہونے سے دوسری خود وہ خود پوری ہو رہے ہیں اسی طرح اوپر ہے if you are healthy اگر آپ صیحت مند ہیں تو nothing is lost کوئی نقصان نہیں ہے اگر آپ صیحت مند ہیں تو پھر کوئی نقصان نہیں ہے صیحت مند ہونا ایک condition ہے اور اس condition کے پورا ہونے سے دوسری condition کوئی نقصان نہیں ہوتا یہ خود بخود فلفل ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں first conditional کہ first conditional کس طرح ہے اور اس کا structure کیا ہے جو first conditional ہے first conditional کا جو if class بلا پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے present میں یعنی present indefinite میں ہوتا ہے class ہے یا result class ہے وہ ہوتی ہے future میں تو یہ تو ہو گا ہے اس کا english structure لیکن جب ہم اس کی اردو کو دیکھتے ہیں تو اردو میں دونوں parts کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ future indefinite میں ہوتا ہے تو اکثر student اسی پہ confusion ہو جاتے ہیں یا وہ غلطی کر جاتے ہیں وہ اس کے ترجمے کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب وہ ترجمہ کرتے ہیں تو دونوں parts کا future میں ہوتا ہے تو وہ پھر جہاں پہ دونوں parts میں future کے helping verb لگے ہوتے ہیں وہ اسی کو select کر دیتے ہیں تو وہ غلط ہو جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کا جو structure ہے وہ اس طرح ہے if اس کے بعد ہے plus subject verb کی first form اس کے بعد ہے subject اور will اور verb کی first form ہے جب ہم اس کو انگلیش میں بناتے ہیں if he works hard he will pass the exams آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو اس کی if class ہے وہ present indefinite میں ہے اور یہ class جو بنائی گئی ہے یہ حصہ اس کا وہ ہے future indefinite میں ہے تو اکثر student کیا کرتے ہیں اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں اگر وہ محلت کرے گا تو وہ pass ہو جائے گا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں حصوں میں گاگ گیگے والے الفاظ آ رہے ہیں تو ہم دونوں کو future کے حساب سے بنایا ہے وہ کس طرح بنا دیتے ہیں if he will work hard اب اس حصے میں بھی وہ future کا helping verb لگا دیتے ہیں اس کے بعد آگے کہہ دیتے ہیں he will pass the examination تو اس طرح یہ غلط ہو جاتا ہے کیونکہ یہ condition رکھی گئی ہے کہ ایک condition کے fulfill ہونے سے دوسری condition automatic fulfill ہو جاتی ہے تو اس طرح کے جو sentence آتے ہیں ان کا ایک حصہ ہم بناتے ہیں present میں یعنی present indefinite میں if he works hard اگر وہ محلت کرے گا اب present indefinite کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس طرح اس کا ترجمہ نہیں کرنا کہ اگر وہ محلت کرتا ہے کیونکہ condition رکھی گئی ہے اسی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے اگر وہ محلت کرے گا اس کے بعد اس کا جو دوسرا part ہے جو اس کے main class کہہ سکتے ہیں he will pass the exams کہ وہ امتحان پاس کرے گا اگر وہ محلت کرے گا تو وہ امتحان پاس کر جائے گا تو اس طرح یہ first conditional ہو گیا اس کے بعد اس کی first conditional کی دوسری ایک example ہے if you come here i shall go there اگر تم یہاں آو گے تو میں وہاں چلا جاؤں گا آپ دیکھیں دونوں کا ترجمہ future میں ہو رہا ہے لیکن اس کی جو first class ہے وہ present indefinite میں ہے یہاں پہ کوئی future کا helping verb نہیں لگایا گیا کیونکہ یہ conditional ہے اسی وجہ سے ہم نے ایک حصے کو present میں بنایا اور دوسرے کو ہم نے future بنایا ہے تو اس کے بعد آ جاتا ہے second conditional second conditional کو آپ دیکھیں تو اس کا ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے past indefinite میں اور دوسرا حصہ would کے ساتھ first form لگائی جاتی ہے تو اس کی example کو دیکھیں if he asked me اگر اس نے مجھے کہا ہوتا i would help him تو میں اس کی مدد کرتا تو اس میں جب اردو دیکھی جاتی ہے تو دونوں parts میں ta ti te اس طرح ان کا اختتام ہوتا ہے پہچان ہوتی ہے کہ اگر وہ if he asked me اگر وہ مجھے کہتا i would help him تو میں اس کی مدد کرتا اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں اگر وہ مجھے کہتا تو میں اس کی مدد کرتا اب دیکھیں یہ تو would سے past نظر آ رہا ہے کیونکہ will کا جو will کی second form ہم کہہ سکتے ہیں will ایک model verb ہے تو would اس کا بنایا گیا اس کے بعد اس کی بھی second form ہے لیکن جب آپ نے اس کا structure جاد رکھنا ہے آپ نے اس حصے میں second form نہیں سمجھ رہی بس آپ نے would plus verb کی first form کو یاد رکھنا ہے تاکہ غلطی نہ ہو تو دوسری اس کی example کو دیکھیں if he ran fast اگر وہ تیز دوڑتا he would win the race کہ وہ دوڑ جیت جاتا اب اردو کو دیکھیں تو بھی تا تی تے پہ اختتام ہو رہا ہے اور اگر condition کو دیکھیں تو structure کے مطابق آ رہی ہے if he ran fast he would win the race اس کے بعد آ جاتا ہے third conditional جو کہ last ہے third conditional کیا ہے یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ہے zero conditional سب سے کام استعمال ہونے والا ہے اور جو third conditional ہے یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا conditional ہے تو آپ نے اس پہ غور کرنا ہے اب اس کے structure کو پہلے آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ سب سے پہلے if ہوتا ہے اس کے بعد past perfect ہوتا ہے past perfect بھی آپ پہچان یاد رکھ سکتے ہیں یا head کے ساتھ third form بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں تو دونوں طرح سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو اس کی main class ہے یا result class ہے وہ would have plus verb کی third form لگائے جاتی ہے تو اس میں example کونسی ہو سکتے ہیں example اس کی یہ ہے if he had worked hard اگر وہ محنت کر چکا ہوتا he would have passed تو وہ pass ہو چکا ہوتا اگر وہ محنت کر چکا ہوتا تو وہ pass ہو چکا ہوتا تو اس طرح اس کا ترجمہ بنتا ہے اب اس کی اور example کو دیکھیں if he had one dollars یا اگر وہ dollars جیت چکا ہوتا he would have worked on you تو وہ ایک نئی کار خرید چکا ہوتا آپ دیکھیں اس میں شرط کیا آپ کا یہی ہے condition یہ ہے کہ اگر وہ dollars جیت چکا ہوتا تو وہ نئی کار بھی خرید چکا ہوتا یعنی کار خریدنے کے لئے شرط ہے dollar جیتنا تو یہ condition ہے ایک condition کے fulfill ہونے سے ایک condition کے پورا ہونے سے دوسری condition جو دوسری شرط ہے وہ خود بخود پوری ہو رہی ہے تو یہ تھے ہمارے conditional sentences تو آپ نے ان چاروں اقسام کو غور سے دیکھنے نہیں اور اس کی practice کرنی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکٹر آپ کے لئے بہت ہی helpful ہوگا اگر آپ کو conditional sentences کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی confusion ہے پریشانی ہے کوئی problem ہے یا آپ کوئی question پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ comment box میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اگر آپ میرے مزید ویڈیو لیکٹر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے thank you so much اللہ حافظ